ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لیے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارالائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں جیہا آج کی پالی خبر میں دیکھیں اب ایک ہی دن اور ایک ہی پالی میں ہوگی بی پی ایسی کی پیڑی موکی سچیو اور موکی منتری کی بیڑھک کے بعد فیصلہ ابھی اردیوں نے کیا تھا فردہ سن جیہا بی پی ایسی پیڑی کی پرچھے 20 ستمبر کو ایک پالی میں اور ایک ہی سیپٹ میں ہوگی موکی منتری نیتیس کمار کی موکی سچیو آمیر سبحانی اور آن پدادی کاریوں کے ساتھ بیڑھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں ابھی اردیوں نے اسے لے کر بدوار کو پردہ سن بھی کیا تھا اس کے بعد موکی منتری نے بیڑھک بلائی تھی جس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے بی پی ایسی ابھی اردیوں کے اندولن کی بڑی جیت ہوئی ہے بیڑھک میں آئیوں کے چیئرمن نے پوری ستی سے موکی منتری کو آگت کر آیا گیا انہوں نے بتایا کہ سبھی جل آدھکاریوں اور چھتری آدھکاریوں کے ساتھ بی مرس کیا گیا ہے بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ بی پی ایسی کی پیڑی پریچھا پورو کی طرح ایک دین اور ایک ہی پالی ملی جائے گی باری خبر میں دیکھیں بیہار میں لپی جی سیلنڈر کی قیمت میں دھائی سو روپے تک کی کمی گھرے لوں اپ بھوکتاو پر کیا ہوگا اثر جیہاں سرکاری تیلے وم گیس کمپانیوں نے رسوئی گیس کی قیمت میں سانسودن کیا ہے حالانکہ اسے عام گھرے لوں پر بھوکتاو کو رہات نہیں ملنے والی ہے کیونکہ گھرے لوں رسوئی گیس کی قیمت یادھاوات رکھی گئی ہے حالانکہ کومیرسل سیلنڈر کی قیمت میں دھائی سو روپے تک کی بڑی رہات دی گئی ہے نئی درے ایک ستمبر سے پراباوی ہو گئی ہے چودہ دسملو دو کلو والے گھرے لوں گیس رسوئی گیس سیلنڈر کی قیمت میں کوئی گھٹا اور بڑھانے کی گئی ہے اس کی قیمت اگاروں سے 51 روپے ہی رکھی گئی ہے وہیں پانچ کلو والے رسوئی گیس سیلنڈر کی قیمت بھی پورو کی طرح 423.50 روپے رکھی گئی ہے بڑی قبر بیہار میں کام پر لوٹنگ سفائی کرمی پٹنا ہائیکوڈ کا عدیس ہرطال ختم کرے کرمچاری مانگو پر فیصلہ لے سرکار جیہاں پٹنا ہائیکوڈ نے بیہار کے نگر نکاوے میں چل رہے سفائی کرمی سمیت این کرمچاریوں کے ہرطال ختم کرنے کا عدیس دیا ہے ساتھ ہی نگر وکاس بیباک کے پردھان سچیو سے کہا ہے کہ کرمیوں کے مانگ پر ویچار بھی مرز کرے ہائیکوڈ نے ندیس سرکار کو آندولر میں سامل کرمچاریوں کا خلاب کوئی کاروائی نہیں کرنے کا ندیس دیا ہے اس ماملے پر اگلی سنوائی 11 ستمبر کو ہوگی ہائیکوڈ کے عدیس کے بعد پٹنا نگر نگم سمیت راج کے آنے نکائوں میں سفائی کرمی اب کام پر لوٹیں گے بڑی خبر کارتے کے سنگے کی جمانت یاچکا خارج پورو منطرے اب جائیں گے جیل جی ہاں پٹنا سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بیہار کے پورو ویدی منطرے کارتے کے سنگے کی جمانت یاچکا کو کوٹ نے خارج کیا ہے دانہ پور کوٹ نے اپارن کے ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے فیصلے کو سرکچت رکھا تھا آپ کی جانکارے کے لئے بتا دی کہ دانہ پور کوٹ میں سنوائی ہو رہی تھی پورو ویدی منطرے کارتے کے سنگے کی جمانت یاچکا کو کوٹ نے خارج کر دیا ہے اب کارتے کے سنگے کو جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے وہاں دیکھیں بڑی خبر جیتا رحمہ جی بولے دانہ پورو ویدی منطرے میں ہم نیتی اس کو پردھان منطرے بنائیں گے جی اب یہار میں آپ مہاگڑبندن کے سرکار ہیں منطرے منڈل میں کئی نائنے منطریوں کو جگہ دی گئی ہیں لیکن اس وقت سب سے زیادہ جس بات کی چرچہ ہو رہی ہے وہ ہے مویخی منطرے نیتیس کمار کے پیم امیدوار کو لے کر پورو مویخی منطرے جیتا رحمہ جیتا رحمہ جی نے ابھی یہ ساب کر دیا ہے کہ نیتیس کمار پیم امیدوار کے چہرہ ہوں گے اور دوزر چوبیس میں ہم انہیں مویخی منطرے بنائیں گے جیتا رحمہ جی نے اپنے ٹیوٹ ہنڈل کے ماجدہم سے کہا ہے کہ دیش کو جوڑنے والے سردار بللب بھائی پٹیل کے وقت تو ہم چوک گئے تھے آج پھر وقت آ گیا ہے جب ہمیں موقع مل رہا ہے کہ پٹیل سماج کے بیٹے نیتیس کمار کو ہم دوزر چوبیس میں پردھان منطرے بنائے تب سردار پٹیل نے دیش جوڑا تھا اب پھر پٹیل کا بیٹا ہی دیش سے توڑنے والوں سے لڑکر دیش جوڑے گا جیہا بیہار میں اگلے 72 گھنٹے اچھی بارس کے آثار ہے بیسیس روپ سے اترے اور پوروی بیہار میں مجدھم سے بھاری بارس ہونے کی سماؤنہ بنی ہوئی ہے حالانکہ دچنے بیہار میں بارس سامانے رہنے کا آنمان ہے آئی ایم ڈی پٹنا نے کئی جگہوں پر اولا ویشٹی کے آسنکہ ویقت کی ہے آئی ایم ڈی کے مطابق بیہار میں اب تک 472 ملیمیٹر بارس ہو چکی ہے وہیں باڑی کبردے کے بیہار میں بار نے دکھایا وکرال روپ بہا جارو پریوار ہوئے بے گھر بار کے بعد بارس بنی مصیبت جیہا بیہار کے بھاگلپور میں گنگا کا پانی روز روپ لیتے جا رہا ہے منگلوار کو چھترے انترگد فرقہ پنچا دے ست گھوزپور برقہ باندھ میں پانی کا رساو کے بعد سامنے برقہ کے پاس ایک حصہ ٹوٹ کر گنگا میں سما گیا ٹوٹے حصے سے تیجے سے گاہوں میں پانی فیلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاہوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ترہیمام کی ستی بن گئے اور لوگ اوچے ستانوں کے لیے گھر چوڑنے لگے بھاگلپور پرمنڈلی آیوکت دیانی دھان پانی نے باڑ کی ستی اور اس کو لے کر کی گئے تیاری کی سمکشہ کے ڈی ایم نے آگود کر آئے کہ پچھلے ورس گنگا کا جلستر چوتیس دسملو چھاسی میٹر تک بہنج گیا تھا اس سے باڑ کی ستی وکٹ ہو گئی تھی ورطمار میں گنگا کا جلستر تیتیس دسملو ایکسیٹ میٹر ہے اگلی بڑی خبر دیکھیں بیہار میں گنگا او فان پر بھوجپور میں حالات بگڑنے سکول بند کوسی اور سیمانچل میں بھی بڑا جلستر جی ہاں پاتنا اور آس پاس کے علاقے میں گنگا کے جلستر میں بدوار کو بھی بردی جاری رہی بکسر کے کہلگاؤں تک مونگیر کو چھوڑ سبھی گھاٹوں پر گنگا خطرے کی نیسان سے اوپر با رہی ہے سون ندی بھی مانیر اور کوئلوار میں خطرے کی نیسان سے اوپر لیکن اوچتہ میں سر سے نیچے ہے ادھر پورو بیہار کوسی اور سیمانچل میں گنگا کے جلستر میں بڑوتری ہو گئی ہے باقی ندیوں کی صدی سامانی ہے وہاں دیکھیں بھوجپور جیلے میں گنگا ندی کا جلستر خطرے کی نیسان سے چو سر سنٹی میٹر اوپر ہونے سے حالات بگڑنے لگے ہیں ساہپور میں باڑ کے پانی سے دوبنے سے دو لوگوں کی مود بھی ہو گئی ہے بڑھارا ساہپور آرہ صدر بیہا اور ادھوانت نگر پرکنوں کی لگبک تین لاکھ آبادی پروابیت ہے دو درجان سے زیادہ گرامین سڑک پر آبومن تھف ہے تین ہزار ہیکٹر میں بڑی سنکھیا میں فصل دوب گئی ہے بڑھارا اور ساہپور میں سو اسکول بند کر دیے گئے ہیں ادھر بیگو سرائی کے بچوڑا سے لے کر ساہپور کمال تک آٹھ انچلوں میں باڑ کا پانی بستی میں پرویس کر گیا ہے اس کے لوگا کٹیہار میں ندیوں کے جلسر میں اتار چڑھاؤ جاہاں مستیپور جلی میں گنگا وہ وایا ندی کا جلسر پردی دن بڑھا ہے بڑھار بیہار میں جمین خرید بکری کے نیم میں سرکار نے کیا بدلاؤ موڈل ڈیڈ کو لے کر آیا یہ نیا عدیس جہاں سمپاتی نبندن کے لیے آپ موڈل ڈیڈ اوپیوک کرنے کے بادتا سمابت کر دی گئے ہیں دستاویج نویس ادھی وقت تا ادھوہ موڈل ڈیڈ میں کوئی بھی بکلپ چنا جا سکتا ہے ایک ستمار یعنی آج سے پٹنا دانا پور فولوار سریف مجھاپار پور گیا دربانگا اور بھاگل پور میں ست پرتیسات موڈل ڈیڈ سے نبندن کا عدیس بیتی انیس جولائی کو جاری کیا گیا تھا ایک اور بیہار کا پہلا تیرتا ہوا سولر پاور پلانڈ سے شروع ہوا بیجلی ادھوپادن جہاں سپول میں جل جیون ہریالیا بھیان کے تحت بنائے گئے فلوٹنگ پاور پلانڈ نے سوموار سے کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ پلانڈ پیبرہ کے دن پڑی پنچائی تیسید سکوا گاؤں سے راجہ پوکھر میں ہے جانکاریک انسار اس پلانڈ سے ابھی لگ بک 525 کلو وارڈ کا بیجلی کو ادھوپادن کیا جا رہا ہے بتا دے کہ پی تیس سال موکھ مانتر نیتیس کمان نے اس کا سلنہ ناس کیا تاپلانڈ سے اتباد بیجلی کو نجدیک کے پاور اسٹیسن کے مادم سے آوے سکتا نسار گاؤں میں سپلائی بھی کی جا رہی ہے ایک لی بڑی خبر میں دیکھئے بیہار میں پہلے سے اور مہنگا ہوگا بالو نیتیس سرکار نے بندوبستی در دو گنا کیا جہاں بیہار میں بالو کی قیمت پہلے سے اور زیادہ بڑھنے والی ہے نیتیس کمان نے کل جو فیصلہ لیا ہے اس کے بعد بیہار میں بالو کی قیمت بڑھنی تائی مانی جا رہی ہے دراصل سرکار نے اب بالو گھاٹوں کی بندوبستی کو لے کر کل ایک مہتپون پرستا پر مہر لگائی ہے کیبینٹ کی بیٹھگ میں پرستاو لیا گیا تھا کہ بالو گھاٹوں کی ان علامے پانچ سال کے لیے کی جائے ساتھ ساتھ بالو کی ماترہ اور گھاٹوں کی ستھی کو دیکھتے ہوئے در تائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کیبینٹ میں جو پرستاو لیا گیا ہے اس کے بعد اب کئی بالو گھاٹوں کی بندوبستی در میں دو گونی کر دی گئی ہے سون ندی کے علاوے کیول فالگو چانان اور مورہر ندی کی بالو بندوبستی دریں اب دو گونی ہوگی پہلے یہاں 75 پرتی گھن میٹر کے حساب سے بندوبستی ہوتی تھی لیکن اب اسے بڑھا کر ڈیڑھ سو روپیے پرتی گھن میٹر کر دیا گیا ہے اگلی بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں نیونتم مجدوری در میں بردی ایک ستمبر سے لاغو ہو گئی نئی در جانے اب ہر دن ملیں گے کتنے روپیے جہاں بیہار میں نیونتم مجدوری در میں بردی کی گئی ہے سرم سانساتن بیبھاگ نے ہر سال ہونے والے اپریل وہ اکٹوبر کی نیامیت بردی سے ہٹ کر چھ سال کے بعد مول مجدوری در بڑھائی ہے نئی در ایک ستمبر سے لاغو ہو گئی اس کے انسار مجدوروں کو اٹھالیس روپیے سے لے کر چہتر روپیے اب روجانہ ادھک ملیں گے سرکار کے اس نینک لاغو تین کڑور سے ادھک مجدوروں کو ملے گا بڑی خبر نیتی سرکار میں تیجسوی فیکٹر گائب ہے اس کی مود پر پالکوں کو ملے گا موابجہ جہاں بیہار میں سرکار بدلنے کے بعد سرکاری نیتیوں میں بھی بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے اور تیجسوی سرکار کا اثر ایسا ہے کہ اپس پالکوں کو سرکار کے اس طرح پر ایک بڑی رہت دینے کا اعلان کیا گیا ہے اپس پالکوں کو ان کے پسووں کی پراکرتک موت پر معاوضہ ملے گا خاص طور پر گائی اور بھیس پالنے والوں کے لیے ایک بڑی رہت ہوگی گائی اور بھیس کی موت ہو جانے پر ہر پسو کے حساب سے تیس جا روپیے دے جائیں گے حالانکہ ایک بریوار تین پسووں کا ہی معاوضہ ملے گا اسی طرح گھوڑا بیل کی موت اپراکرتک طریقے سے ہو جانے پر پچیس ہجار بچھڑا گزہ کی موت پر سولہ ہجار اور بھیڑ بکری کی موت پر تین ہجار روپیے دے جائیں گے مہاگڑ بندن کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر پسووں کی اپراکرتک موت ہوتی ہے تو ایسی سطح میں پسو پالکوں کو معاوضہ دیا جائے گا گنگا کے بڑھتے جلستر پر روڈ پر پانی آ جانے کے کاران انومنڈل پرساسن نے بہتر گھاٹ اور مہاویر گھاٹ کے اور جانے والے راستوں کو بیریکٹنگ کر دیا ہے گنگا ندی کے جلستر میں لگاتار وردی ہو رہی ہے جس کے کاران ندی سے سٹے علاقوں میں پانی پرویس کر گیا ہے گنگا کا جلستر خطرک نسان سوپر چلا گیا ہے پٹنا کے گنگا پت پر پانی چڑ گیا ہے سڑک پر پانی بھر جانے سے لوگوں کے آواغون میں بھی پریسانی ہو رہی ہے لگاتار جلستر بڑھنے سے گنگا پت بھی پانی کی چپیڑ میں آ گیا ہے گنگا کے روڈ روپ کو دیکھ کر گنگا تڑکے آس پاس بسیل لوگوں میں دست کا ماحول بنا ہوا ہے لوگوں کو اب مویسیو کی چنتہ ستا رہی ہے کیونکہ گنگا کے لارے گنگا پت بار پہنچ گئی ہے جہاں لوگ اپنے مویسیو کو رکھتے ہیں وہاں جگہ بھی جلمگن ہو گیا ہے باڑی کبر دسارہ دیوالی پر ہیٹ سپیچ اور بھڑکاو پوشٹ پر نتی سرکار سکت پولیس کو کڑائی سے نبٹنے کے آدیس جہاں ہیٹ سپیچ اور ہیٹ پوشٹ پر راج سرکار سکت ہو گئی ہے ہیٹ سپیچ سے سماجک وطویس سے فلانے والے تاتووں پر کاروائی میں تیجل لانے کا ندیس جاری کیا گیا ہے موکیالہ نے سبھی جلوں سے ریپورڈ مانگی ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ ہیٹ سپیچ کے کتنے ماملے درج کے گئے ہیں اور آروپیوں پر کیا کاروائی ہوئی ہے دسارہ اور دیپاولی پر ہیٹ سپیچ اور سوسل میڈیا پوشٹ سے ماحول بگاڑنے کی ساجس کی آسنکہ ہے اس کو لکر سبھی تھانے داروں کو وائرلیس میسیج سے الٹ جاری کیا گیا ہے وہاں پولیس موکیالہ نے سوسل سائٹ کے ہیٹ پوشٹ پر رنگ کس کے لیے کیے جارے سائبر پیٹرولنگ کی بیوستہ دورست رکھنے کی دائیت دی ہے ساتھ ہر پندر دنوں پر اس سمدھ میں موکیالہ کو ہو رہی کاروائی سے عوگت کرانے کے لیے کہا گیا ہے وہی سس پی جائکاند نے بتایا کہ وارڈ سپ گروپ میں کسی طرح کے ہیٹ پوشٹ وائرل ہوتا ہے تو گروپ ایڈمین پر بھی ایف آئی آر درج کی جائے گی سوسل سائٹ ور فیک ایک آکاؤنٹ کو چینیت کرنے کو لے کر بھی موکیالہ اس طرح سے سائبر سیل کروائی کرتی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اس طرح بہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینیل کو ضرور سبسکرائب کریں